آپ کو بتائیں گے کہ شیخ رشید سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو کچھ بنی گالا میں ہوا ہے جس طرح عورتوں کو بنی گالا میں تشدد کا نظران نظر کیا گیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی فراؤنیت کا مظاہرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ابھی میں سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا تھا تین جگہ مجھے چار جگہ روکا گیا ہے بالاخر کسی سے میں لفٹ لے کے یہاں پہ پہنچا ہوں سارے راستے بند ہیں سارے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے بارہ لوگ ناہل ہوئے ہیں غلط ایسٹس دکھانے پہ بارہ لوگ یہ میں سپریم کورٹ میں اپنا کیس خود لٹنے جا رہا ہوں اوپر اللہ وکیل ہے نیچے شیخ رشید وکیل ہے اور انشاءاللہ سٹنگر مزائل کی طرح سلک وارم مزائل کی طرح نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گے تا وقت کہ اس کو اس چور حکمرانی سے اتار نہ دیں اور اس نے استیفہ نہیں دینا بران میں جانا ہے کل پرویز رشید کا کیس کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا حکومت چاہتی ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی اس میں نہ ہو اس کمیٹی میں پولیس ہو اس کمیٹی میں بیروکریٹ ہو فواد حسین فواد جیسے اور یہ مسئلہ بگڑنے بگاڑنے میں نواز شریف کا اپنا ہاتھ ہے وہ چاہتا ہے کوئی آئے اور اسے باہر پھیک دے ساری ذمہ داری ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کے کندوں پہ آگئی ہے کہ جو کچھ ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاری ہے میں انشاءاللہ دو تاریخ کو جس طرح اٹھائیس تاریخ کو نکلا تھا دو تاریخ کو بھی نکلا ہوں گا ساری قوم بنی گالا پہنچے پہلے میرا خیال تھا اور میں میری یہ سوچ تھی کہ خان صاحب نیچے سے لالویلی سے لیڈ کریں جنگیر ترین کے گھر سے لیڈ کریں ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے ایک منٹ پہلے گیٹ پہ تھا اور وہ فون جو ہے کیونکہ جمع کرانا پڑتا تھا اس لیے تفصیلی بات نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا ہے کہ سب بنی گالا پہنچیں سو دو تاریخ کو ہم لیاقت باگ سے نکلتے ہیں لالویلی سے نکلتے ہیں چاندی چوک سے نکلتے ہیں نکلیں گے اور نکلیں گے اور عوام کو بھی کہتا ہوں نکلیں اور انشاءاللہ ہم بنی گالا پہنچیں گے میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں ہم جو لوگ نیشنل سیکیورٹی کو بیچتے ہیں مودی کے ہاتھ میں جنہوں نے یہ ساری لیکج کی تاکہ گواہ میں مودی جو ہے وہ پاک فوج کو روگ آرمی ڈیکلیئر کرے جو لوگ اردگان بننا چاہتے ہیں پاک فوج فیصلہ کرے کہ اس نے اردگان کے ساتھ رہنا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے پاک فوج فیصلہ کرے کہ وہ کس وجہ سے امریکن کانگریس میں کاغذ لے رایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے ساری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے ہم نواز فریف سے ہر قیمت پر چھٹکارا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے شیخ رشید کا کبھی نہیں دیرہا سر فوج کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں کرپ ڈیسونس پیڈ جمہوریت دو دو ارب رپے کے ایک ایک دن کے اشتہار دینے والوں اس کے باوجود میڈیا ہمارے ساتھ ہے قوم کے ساتھ ہیں کریں سوال اب میں نہیں جاؤں گا سرکاری سوال پہلے ہونے دے پھر غیر سرکاری کریں اب بولیں آپ بول رہے ہیں سرکاری سوال کریں الزام نہیں اچھا جلے میں واپس دیتا ہوں دونوں کٹے کر لو میں اس پہ بھی شرمندہ نہیں ہوں مشرف ڈکٹیٹر تھا ان چوروں سے بہتر تھا اگر اس پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے مشرف پہ میں شام کو سیاست چھوڑ دوں گا اکبر بختی جس طرح مارا گیا وہ بھی سوالیہ نشان ہے اگر قوم کہے گی تو اس پہ علیدہ مبایسہ کر لیں وہ غار میں تھا میرے علاقے کے نوجوان تھے آفیسر تھے میرے علکے سے وہ اندر گئے اندر سے راکٹ لانچر چلا ساری غار گر گئی جلدی جلدی نہیں ڈیفینڈ کر رہا اب اس کو سیاست میں نہیں آنا جائی یار شارٹ سوال کرو میرا کیس شارٹ سمارٹ ٹریپل ایس کیس ہے ٹویل پیپل آر کرپٹ تک اس کے ساتھ ہوں طریقہ انصاف جانے اور اس کی پارٹی جانے نہیں آئے میری بات سنے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس کو اٹھائیس کو آنا چاہیے تھا ہر صورت میں آنا چاہیے تھا تیرہ آگست کو بھی یہ ہوا تیرہ آگست کو بھی یہ ہوا لیکن ہم جنگ کے عالم میں گلے شکوے نہیں کرتے عمران خان کے ساتھ ہیں لاسٹ کوئسچن پی ٹی آئی کے پرویس خٹک جو کچھ پرویس خٹک نے کیا ہے آئی سلیوٹ پرویس خٹک پاکستان زندہ بات